اور میں مسلمی نباز میں مسلمی نباز کا بہت مشکور ہوں اور پی ڈی ایم کا بھی بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے اپنا متفقہ کینی ڈیٹ سینٹ کا نیشنل اسیمبلی سے انہوں نے مجھے حمایت کی ہے اور میں سمجھتا ہوں یہ پی ڈی ایم جو ایک تاثر ہے کہ اس وقت کہ جی یہاں ہارس ٹریڈنگ ہوگی اور یہاں اس قسم کا پیسہ چلے گا ہم اس کو کنڈم کرتے ہیں ہم نے پی ڈی ایم جو ہے وہ ایک حقیقت ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ پی ڈی ایم نے زمنی الیکشنوں میں جو انہوں نے ریزرٹس دیے ہیں میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں اور ان حالات میں اپوزیشن کے حالات میں پی ڈی ایم کی کامیابی جو ہے وہ عوام کی کامیابی ہے وہ جمہوری قوتوں کی کامیابی ہے اور وہ جمہوریت کی کامیابی ہے میری بات عاصف علی زرداری صاحب سے بھی ہوئی چیئرمن بلاول بھٹو صاحب بھی آج آ رہے ہیں ان سے بھی میری ملاقات ہوئی میری میاں محمد نواز شریف صاحب سے وہ بھی ٹیلی فونک میری بات ہوئی آج شباز شریف صاحب سے حمزہ شباز شریف صاحب سے ملاقات ہوئی اور انشاءاللہ چیئرمن صاحب تشریف لا رہے ہیں پھر مریم نواز صاحبہ سے بھی ملاقات ہوگی اور اختر مینگل صاحب سے بھی میری بات ہوئی مولانا فضل الرحمان صاحب سے بھی میری ملاقات ہوئی اور پی ڈی ایم کے باقی جو عقابرین ہیں انشاءاللہ جلد ان سے میں ملاقات کروں گا اور آپ دیکھیں گے کہ جو کامیابی ہوگی وہ جمہوری قوتوں کی ہوگی کیا یہ سرپرائز ہونے جا رہا ہے سینٹ کے انتخابات میں کوئی سرپرائز ہونے جا رہا ہے دیکھیں سینٹ کے انتخابات خاص طور پر آپ کی سیٹ کے لیے الیکشن تو ایک ہی ہو رہا ہے وہ نیشنل سیمیڈی کی سیٹ پہ ہو رہا ہے تو اس لیے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں سرپرائز تو ہو چکا ہے کہ آپ نے دیکھا کہ حکومت جو ہے پہلے میرے پیچھے لگے کہ یہ نائل ہو جائیں اور اس کی پوری کوشش کی مگر مجھے کولیفائی کیا گیا پھر اب ان کی کوشش ہے کہ آئین کو تبدیل کر دیا جائے اور انہوں نے پہلے ایک بل اسیمبلی میں لائے اور بل میں جب دیکھا کہ ان کی اکثریت نہیں بنتی تو انہوں نے پھر ایک ریفرنس بھیج دیا سپریم پورٹ میں صدر پاکستان نے آپ اس پہ رائے دیں کہ یہ الیکشن جو ہے اس کو خفیہ نہیں ہونا چاہیے تو اس کے بعد ابھی ان کا ریزلٹ آئے ہی نہیں تو ایک آرڈیننس دے دیا کہ یہ آرڈیننس کے ذریعے جو آئین ہے اس کو تبدیل کر دیا جائے میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں ساری زندگی ہم اسیمبلیز میں رہے ہیں سپیکر بھی رہا ہوں پرائیم میلسٹر بھی رہا ہوں اور میں نے یہ کبھی نہیں سنا کہ کونسٹیٹوشن میں تبدیلی جو ہیں وہ آپ کسی اور کے ذریعے کریں عذر دیندہ پارلیمنٹ صرف پارلیمنٹ ہی سپریم باڈی ہے پارلیمنٹ ہی آئین میں تبدیلی لاسکتی ہے تو اس لیے میں نے ایک سو چار ترامیم کی تھی اسیمبلی میں اور تمام متفقہ میں نے کی تھی کہ ایک ایم این اے یا ایک سینیٹر نے بھی اپوز نہیں کیا تھا تو اس لیے جو آپ کا ڈومین ہے اسیمبلی کا وہ رول کوئی اور نہیں لے سکتا تو اس لیے میں میں صرف یہ کہوں گا کہ آئین کے مطابق ہمیں چلنا چاہیے غیر آئینی اقدام جو ہوگا وہ جمہوریت کے لیے ایک خطرہ ہوگا جنگیر خان ترین وہ ان کے ساتھ ہے آپ کا ذاتی تعلق واسطہ وہ بھی بہت سے لوگوں کے ساتھ ہیں چودری سربت سے بھی سرپرائز دیا تھا کام سیٹوں کا سباوت ذاتی تعلق واسطہ تو کیا جنگیر خان ترین کے حوالے سے بھی کوئی سرپرائز دینے جا رہے ہیں لو کمنٹ جنگیر خان ترین آپ آر اور ساتھ جنگیر خان ترین دیکھیں سینٹ کیا طریقہ کار ہے آئین میں درج ہے کہ ووٹ آف کانفیڈنس ووٹ آف نو کانفیڈنس اور وزیراعظم کا جو الیکشن ہوگا وہ اوپن ہوگا اور اس کے علاوہ جتنے بھی الیکشن ہوں گے وہ خفیہ ہوں گے آئین کو تبدیل کر دیں ہمیں کوئی اتراز نہیں دیکھیں اس پہ یہ ہے کہ ہم حق پہ ہیں اور ہم عوام کی ترجمانی کر رہے ہیں اور عوام جو ہیں وہ چینچ آتی ہے اگر کوئی ضمیر کے مطابق اگر ووٹ دے تو اس کو آپ کہیں گے کہ جی یہ غلط کام کر رہے ہیں تو اب ضمیر کے مطابق تو مجھے پہلے بھی پورے ایوان نے ووٹ دیا جب پورے ایوان نے مجھے ووٹ دیا اور میں متفقہ وزیراعظم بنا تو آپ یہ بتائیں کہ ہم نے پیسہ چلایا پورے ایوان کو خرید لیا تو اس لیے وہ آپ کا وہ کریڈیبلیٹی ہوتی ہے آپ کی کینیڈیٹ کی کریڈیبلیٹی ہوتی ہے اس کی پرفارمنس کے اوپر لوگ ووٹ دیتے ہیں اور پھر پی ڈی ایم کی کارکردگی کے اوپر بھی ووٹ پڑیں گے وہ پی ڈی ایم نے جو الیکشنگ کیتے ہیں تو کیا وہ اس کا اثر نہیں پڑ رہا اچھا کلائر صاحب ایک چیز یہ بتائیے کہ آپ کی پی ایم ایم سے کافی مخالفتیں بھی رہی میمو گیٹ سکیٹل بھی ہوا تو اب یہ قربت کی وجہ کیا ہے پہلے اختلاف یہ گئی بیچ میں تو نہیں آ رہا بھی اس قربت دیکھیں پولیٹکس is a day to day affair اور پولیٹکس میں اونچ نہیں جاتی ہے اور اس کے لیے جو پاس کی بات ہے ہم نے اس کو بھول کر جیسے پہلے چارٹر آف ڈیموکریسی میاں محمد نواز شریف صاحب کے مابین اور محترمہ میرے عزیر بھوٹو شہید صاحبہ کے مابین ہوا تھا اس کے مطابق ہم نے حکومت بنائی اور اس کے مطابق ہم کٹھے ہوئے آج پھر ہم کٹھے مل کر الیکشن لڑ رہے ہیں تو انشاءاللہ جو وکٹری ہوگی وہ جمہوری قوتوں کے اچھا کہ لانی صاحب نے بتا دیگے گا کہ کیا دیکھیں میں نے پہلے اس کا جواب دے چکا ہوں ہم کٹھے